سب کیا سبو جا 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 پوضور کر رہے ہیں اور رابی کہتے ہیں کہ پانی اتنا تھا کہ ہم پھیتوں پندرہ سے اگر 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 ایک لاکھ بھی ہوتے نا تو پانی ہمیں کفائد کر لیا اور دنیا کا یہ واحد پانی ہے جو سحاوا نبی ہے دنیا کا سب سے افضل پانی ہے اب حضور کی مبارک اونیو سے نہیں پتھر سے پانی نکل سکتا ہے زمین سے پانی نکل سکتا ہے زمین سے پانی نکل سکتا ہے زمین سے تو نکلتا رہا ہے پانی مگر یہ انگلیوں سے بہانہ حضور چانتے ہیں وہ واحد پانی تھا صحابہ رنگ جو پیا کیسے نسیس حضور کی مبارک اونیوں سے نکلے ہوئے پانی کو نکلے ہوئے پتہ نہیں کیا ملابہ کیا آپ بن گئے سنو امام کے انگلیاں پائیں وہ پیاری جن سے دری آئے قدر جن سے دری آئے قدر بھین جا خود رنگ کچھ نہیں کر سکتے کہتے ہیں نہیں کہنے والے خود رنگ کچھ نہیں کر سکتے جو شبر آتی ہے جب غم خاری خود رنگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں خود رنگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں مصطفیٰ تمہیں تمہاری کمربن سے پکڑ کر کھینچ لوں گا بندہ جبیوں آستی نے اوپر پچڑا دی اور کمربن پہ یوں پٹا باندھے تو یہ علامت ہوتی ہے مستعدی کی کہ اب یہ کام کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے یہ علامت ہے آل حضرت نے نقشہ کی جائے چہے دوزخ یعنی دوزخ کا کھو آستی رغمت عالم اُلٹے کمرے پاک پہ تامن باندھے گرنے والوں کو چہے دوزخ سے ساپ الگ کی چیزیاں دھرتے ساپ الگ کی چیزیاں کرتے ہیں 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 لبے آجات آگے جب نام جناب محمد پتہ نہیں کچھ لوگوں کو اس پر کچھ ہوتا ہے چو مات اللہ نے اپنے ماموں کا نام یہ سا رکھا کہو محمد یہ موہ سے نکلتا آباد میں لب ایک دوسرے کو دو بار چھونتے ہیں اللہ نے نام یہ سا رکھا یہ نکلے گا آباد میں پہلے لب ایک دوسرے کو چھونیں گے دو چھونتے دو بھی ہیں لبے آجاتا گے جب نام جناب مو میں کھل جاتا گے شہد نارا مو میں کھل جاتا گے شہد نارا پھر بجر بجر ہو کے ہمیں شہد نارا اپنے لرچوں میں نیاد کر دے ہیں اپنے لرچوں میں نیاد کر دے ہیں لبے کسی گو سے اس محفت لائیں میں بھی گزرہ ہوں دو رہے ہیں مست نامس کو یعقیار کی بات عشق میں پھر کیا ہے عشق میں پھر دینا ہی دینا پھر شکایت نہیں ہوتا اپدائی دور ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے عشق میں جائے تو پھر بھی پھر جی میں یار بھی بردی جی میں جائے جے سونا میرے دکھ وچھ را دی تمہیں سکھ مو چلے با اب سنو آرہ رکھتے ہیں کلپتے کس مو سے غمیں ان پر جلائیں کیا بلا دل ہے علم جس کا سنا ہے کیا بلا دل ہے علم جس کا سنا ہے ارے ہم تو ان کی کفے پا پر مٹ جائیں ہم تو ان کے کفے پا پر مٹ جائیں ان کے در پر جو مٹا کرتے ہیں ان کے در پر جو مٹا کرتے ہیں ارز کی حضور مجھے پچاس روپے کی بہت ضرور پڑ گئی ہے اس دور میں پچاس روپے بہت ہیں آج کے در پر جو مٹا نہیں کیا اس کی ملک ہونا ہے اس دور کے پچاس روپے ہیں امام کہتے ہیں میرے پاس اس کو کچھ تھا نہیں دن گزتے جا رہے تھے اعتمام ہو نہیں رہا تھا انتظام ہو نہیں رہا تھا آخری دن آ گیا منی آرڈر کروانے کا کچھ نہیں آیا میرے پاس تو پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں ارز کی کہ ارز کی بارگاہ میں پشک کرتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو بولا اس کو بولا یا خلان کو بول جا کے ارز کی یہ سمجھوں سے بات ہوں ارز کہاں کی آقا جان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ حضور آپ کی ہی بارگاہ میں پشک کرتے ہیں تھوڑی در قدری تو بھتیجے حسن این نزا نے آنکھ اطلاع دی کہ ممبئی سے سیڑھ برائیں ملنے آئیں تو پھر میں ان کے ساتھ ملنے گیا ان سے ملا تو جاتے جاتے سیڑھ صاحب نے مجھے اکاون روکے پشک کیے مانگے تھے پچاس ملے اکاون کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ مانگے تو بجاس تھے کہ اکاون کیوں ملے تو پھر خیال آیا کہ ایک اوپے کا منی آڑنے کا خرچہ بھی ہے فوراں بھی جوایا اور پیسے ان کو مہنچ گئے کیا مطلب سنو ادھر ادھر بھی نہیں ہوتا بندہ عشق کے بعد جب دل دے دیا تو دے دیا ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں اب یہ کیا اختیار کی بات ہے ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں اب یہ کیا اختیار کی بات ہے جب لول لگ گئی ہے تو لگ گئی ہے پھر کہتے ہیں کہ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سوپے ہیں اپنے انہی کو سب کام ہر لالگی ہے ہر لالگی ہے ہر لالگی ہے یہ اب اس در کے غلام چارہیں تر دے رضا کرتے ہیں چارہیں تر دے رضا کرتے ہیں کرو مات میں آہے تو انہی سے آہے پھر اس پلا میں مری بنا میں بتا ہوں اپنے کریم پھر میں تھیل پھر آئے ہر لالگی ہے چارہیں تر دے رضا کرتے ہیں چارہیں تر دے رضا کرتے ہیں مصطفا مصطفی مصطفی کا مطلب تو پڑا ہے نا اب تو معاشرہ اتنا پڑا ہے میں نے سمجھا اسے جا کے چونا ہوا کیا ہے اب درہ یہ دیکھو چونا کسی مصطفیٰ کا مطلب تو ہے ہی چنا ہوا لیکن یہ بھی دفنت چنا کس نے جس نے چنا ہے نا جس نے پڑھی ہے نا وہ سمجھے گا سہر کو جنہ کی توہیں دھڑی ہو رہی ہے عالی حضرت کا شیر ہے پالنے والے پالنہ ماں باپی جب بچوں کو پالتے ہیں نا تو ماں باپ کے لئے لئے کہ ماں رب بیانی صغیرہ رب پالنے والا رب العالمین ہے رب العالمین ہے وعالمین کو پال 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 آپ کی خاتل بنائے دو جہا اللہ تعالی غرص سے پاک ہے ٹھیک دیجئے اسو سمجھیں اللہ غرص سے پاک ہے اس لئے نہیں کہ اللہ کو غرص نہیں غرص جو ہے وہ بندوں کی ہوتی ہے مخلوق کی ہوتی ہے وہ تو ارادہ کرتا ہے انما امرہ اذا عراد شیخن این یقول لہو کن ویاکن وہ ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کن ہو جاتا ہو جاتا اب جیسے ہی چیز وجود میں آتی ہے نا وہ پھر غرصیں اس کی طرف لوٹیں اللہ کو غرص نہیں یہ بات ہر مسلم سمجھتا ہے الحمدلدہ رب العالمین اور ہم کئی بار سمجھا چکے اللہ کا شکر ہے کلام پڑھتا ہوں تو وہ شکر ہوتی ہے کہ سمجھ کر ہی پڑھو سمجھ کر ہی پڑھو آج سے کئی سال پہلے فتح حضر شریف کے اندر میں ایک مسئلہ پڑھاتا کہ آلہ حضر سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے نہیں بلکہ ماریرہ شریف سے قبلہ محمد میاں مارہری نے پوچھا کہ آپ کے بھائی جنابِ حسن حضر خان صاحب کا ایک شیر ہے کہ شلِ اسراب کے جولہ پر نشاور ہونے والی تھی نہیں تو کیا غرض تھی جانوں کے بنانے سے تو کہا اس میں تو غرض ثابت ہوتی ہے اس کا کیا جواب دیں گے تو آلہ حضر کہا حضور اس میں دو عدائیں ہیں ایک تو یہ ہے نہیں تو کیا غرض تھی یعنی میں نے تو اس کو ایک تو اچھی عداء ہوئی نہیں تو کیا غرض تھی ایک ہے نہیں تو کیا غرض تھی کیا تھا یہ عداء دوسری ہے نہیں تو کیا غرض نہیں تو کیا غرض تھی جملہ اس کا فام ہے اس میں غرض